دوستوں آج پندرہ زیقت جمعہ المبارک کے دن اللہ اکبر اور قلح واللہ احد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو بندہ پندرہ زیقت جمعہ المبارک کے دن یہ پندرہ سیکنڈ کا وقت نکال کر اللہ اکبر اور صورت الاخلاص کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ اس کے دن پھر جاتے ہیں اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں اللہ پاک اس کو اس مقام پر فائز فرماتا ہے جہاں سے کامیابی بھی چھوٹی نظر آتی ہے اللہ پاک عزت سے بھی سرشار فرماتا ہے اور مال و ذر سے بھی اس کو نوازتا ہے اللہ والوں جو بندہ پندرہ زیقت جمعہ المبارک کے دن صرف پندرہ سیکنڈ کا وقت نکال کر اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے پھر صورت الاخلاص کو پڑھتا ہے رب قعبہ کی خسم جو ساری عمر نہ من سکا آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیجئے گا جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت کو رب پورا کر دیتا ہے اللہ والوں جو بندہ رب کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے اپنی دکان پر گھاکو قر رش چاہتا ہے بد کاروبار میں ترقی اروج گامیابی چاہتا ہے تو پندرہ زیقت جمعہ المبارک کے دن صرف اور صرف پندرہ سیکنڈ کا وقت نکال کر اللہ اکبر اور قلح واللہ آہد کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھئے گا اللہ والوں آپ نے بڑے وضائف پڑے ہوں گے بڑی تذبیحات پڑی ہوں گے بڑے آمال پڑے ہوں گے لیکن آج ماہ زیقت کی پندرہ تاریخ ہیں جمعہ المبارک کا دن ہے ایک ایسا عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں آج کے دن حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آجاتے ہیں بے شک آپ لوگ اس عمل کو گیارہ بارہ بجے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ والوں مجھے اپلوڈ کرنے میں دیر ہو گئی کیونکہ یہ وظیفہ مجھے اپلوڈ کرنا تو تھا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں کر پایا یا شیطان کی شرارت کی وجہ سے میرے یہ ذہن سے نکل گیا اللہ والوں یہ بڑا مقدس عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا اور اس نے اس وظیفے کو آج کے دن کر لیا یا اگلے جمعے کو کر لیا تو یقین کریں اس کی صرف نیت میں تنی طاقت ہے کہ اگر آج کے دن نہیں کرا آپ نے یہ بات سوچی کہ اگلے جمعے کو کروں گا صرف اس کی نیت کرنے سے ہی اللہ پاک آپ کو سواب بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی طرف مسکراہت کی نظر بھی فرمائے گا جیسے کی میرے رب کی شان ہے اللہ والوں آج بہت سارے آپ لوگ وضائف ویسے بھی قدائے ہوتے ہیں جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ آپ غسل فرماتے تھے ناخن تراشتے تھے زیر ناف بال کو تراشا جاتا تھا خوشبو لگاتے تھے اچھے کپڑے دھلے ہوئے کپڑے زیبے تن کرتے تھے غسل فرماتے تھے سرمہ لگاتے تھے بالوں میں تیل ڈالتے تھے اللہ والوں جتنی سنتیں آپ لوگ اختیار کرنا چاہتے ہیں آج کے دن بالخصوص کر لیجئے گا کیونکہ ہم لوگوں کو جو نقش قدم ہمارے نمی پاک نے دیئے ہیں ہمیں انہی کے اوپر اپنی زندگی گزارنی چاہیے اللہ والوں بے شک ہم لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ ہم لوگ خودگرز ہیں ہم لوگ اپنی خودگرزی کے مطابق اللہ پاک کو بعض اوقات ناراض کر دیتے ہیں لیکن یہ وظیفہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے یہ ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتایا گئے طریقے سے کر لیں گے یقین کریں بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا اور ایک چھوٹا سا صدقہ جو آپ کی جیب گنجائز ہے سو پچاس جو آپ کو صدقہ کرنا ہو آج کے دن چھوٹا موڑا ضرور کر دیجئے گا پیسے بھی روز کی بنیاد پہ کر لینا چاہیے چھوٹا موڑا تو کرنا ہی چاہیے لیکن اللہ والوں آج کا یہ جو وظیفہ ہے آج کا جو یہ عمل ہے اس عمل کو پڑھنے سے بھی آپ کا صدقہ ویسے ہی اتر جائے گا کیونکہ جب اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو ایک روایت کے مطابق سو اوٹ زباہ کرنے کا ثواب آپ کے نامیں عمال میں لگ دیا جاتا ہے اور دوسری روایت میں دو سو اوٹوں کا ہے اور تیسری روایت میں ستر اوٹوں کا ہے والغرص اگر سب سے ایک کم تعداد کو بھی نیا جائے ستر کو لیا جائے یا سو کو لیا جائے تو اللہ اکبر پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے اللہ والوں وظیفہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے لیکن سمجھنا یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے کیونکہ اس وظیفے کو دو طریقے سے کیا جائے گا ایک جمعے کو کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اگلے جمعے کو کرنے کا طریقہ الگ ہے پھر اس سے اگلے جمعے کو کرنے کا طریقہ الگ ہے کیونکہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک آپ لوگوں کو جو بریکات ملیں گی آپ لوگ خود آپ کا دل اندر سے کرے گا کہ میں اس وظیفے کو اگلے جمعے کو بھی کروں بے شک کم تعداد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن جو طریقے کا میں نے آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کے مطابع کی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے اب کرنے کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کیونکہ یہ عمل بڑا خاص بڑا اہم بڑا قیمتی عمل ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں دیکھیں آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے اور اللہ والے فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ بڑے مقدر والا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے لیکن آج ہماری مساجد کے اندر پانچ ٹائم میں ہر نماز سے پہلے ازان کے اندر کئی بار ان الفاظ کو ان کلمات کو بار بار پڑھا جاتا ہے ان کی اہمیت تو پھر ہے نہ ان کی طاقت اور تاثیر تو ہے نہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ازان میں بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں آپ کو بتا دو دیکھیں جب ہمارے ہاں بارشیں بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں تو بے وقت ازانیں پڑھی جاتی ہیں اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے بلندی پر جاتے ہوئے یعنی کہ سیر سپاٹے یا پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی ہم اللہ اکبر کی صدائے دیتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے جب ہم بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر نیچے گرتے نہیں ہیں اور ہمیں اللہ مزید بلندی عطا فرماتا ہے عروج عطا فرماتا ہے وہ کسی سیڑھی پر چڑھنے کا عروج ہو یا کسی معاملات کے اندر آگے پڑھنے کا کوئی عروج ہو تو اس کی برقص سے آپ کو عروج بھی ملتا ہے بلندی بھی ملتی ہے کامیابی بھی ملتی ہے تو اس لئے دوستو اور ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ جو آزان پڑھنے والا ہے کل قیامت کے دن وہ باقی لوگوں سے ذرا قد میں بڑا ہوگا دھراس قد ہوگا اس کا قد بلند ہوگا اوچھا ہوگا اور اسی طرح جو دنیا میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے وہ بندہ دنیا میں بھی ہر لحاظ سے بلند ہوگا وہ دولت کے اعتبار سے ہوتو اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا اور اسی طرح اگر وہ اپنی صحت کے اعتبار سے ہو تو اللہ اس کو صحت زیادہ عطا فرماتا ہے تندرستی عطا فرماتا ہے کوئی بھی دنیا کا اس کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کے اندر اس بندے کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے ہمیشہ اس بندے کو اروج ملتا ہے عزت ملتی ہے زوان اس بندے کے قریب نہیں آتا اور دوسرا اسم پاک جو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے وہ اللہ حسومت کا ہے اللہ حسومت اب اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ والو چار سے پانچ منٹ کا یہ عمل ہے کیونکہ ایک سو پار سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے یہ تو ایسی معمولی سی بات ہے کہ آپ اس کو ایک یا دو منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں صرف چار پانچ منٹ لگا کر آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے اور عمل کا بلکل بڑا آسان اور بڑا بہترین اور مجرب ترین طریقہ ہے اور یہ عمل کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا وہ لوگ خاص کر کے جو یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے وزائف کیے بڑے بڑے عامال کیے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان لوگوں سے میں ارز کرتا ہو کہ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھئے گا اور بڑا پہ میں بھی نیکیا کمائیں اور اس عمل کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کریں جس کا انتظار آپ کرتے رہے ہیں دیکھیں آگے ابھی جو حج کا مہینہ آ رہا ہے اس کے بھی اندر یہ تذبیحات پڑی جاتی ہیں اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے ایک تو دوستو یہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والا بندہ اللہ کے ہاں بڑا وقرب ہوتا ہے اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ پھر فرماتا ہے اے بندے تو نے مجھے بڑا کہا اب میں بھی تمہیں بڑا کر دوں گا میں بھی دنیا میں تمہیں بلند کر دوں گا تمہاری عزت کو بڑا دوں گا تمہاری شہرت کو بڑا دوں گا تمہارے رزق کو بڑا دوں گا تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا وہ بندہ سو اونٹوں کے برابر ہے اللہ اس کو سواب عطا فرماتا ہے تو اس لئے آج آپ نے سو سے زیادہ تعداد میں آنا ہے جو تعداد اللہ والوں نے مقرر کی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں پڑھنے کا طریقہ اور صلیقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب توجہ کیجئے گا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں جاپان امان جاپان مسکر دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو جب آپ کے ملک میں پندرہ زیقت جمعت المبارک کا دن آ جائے تو تمام کام چھوڑ کر میرا بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے دوسرا قلمہ پڑھنا ہے میں آپ کو ایک مردبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں دوستو دوسرا قلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ پاک سے آپ کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ پاک کے مزید قریب ہو جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے دوسرا قلمہ ایک بار پڑھ لیا اب آپ لوگوں نے نبی کریم روف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود عبرہین پڑھنے پڑھنا صرف ایک بار ہے اس سے پہلے توجہ تیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تد ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں پندرہ زیقت جمعت المبارک کے دن کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل بتانے لگا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن ہے بہت خاص ہے اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پشتاوہ مقدر ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ پوری دیکھیں یہ دو سے تین منٹ کے جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دیں گے دوستو ایک مرتبہ دروت مجید ایک بار دروت پات پڑھتے ساتھی اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لو گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو دولت شہرت عزت من پسند شادی کے لیے پڑھ لو نارینہ اولاد کے لیے پڑھ لو کاروباری مسائی کے حل کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات بڑے سے بڑے مقاصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سو فیصد کامیابی ہی ملے گی اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر کو آپ نے پڑھنا ہے اب توجہ کیجئے گا کتنی تعداد نے پڑھنا ہے دوستوں آپ نے اللہ اکبر کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے یا تذبیح کے دانوں پر پڑھنے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تین تذبیحات آپ نے اللہ اکبر کی پڑھنی ہیں تعداد میں کنی پیشی نہیں ہونی چاہیے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو بے شک اگر آپ کو گلتی لگے تو زیادہ کر دیجئے گا لیکن اگر تین سو تیرہ بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور کم سے کم آپ نے تین سو تیرہ بار تو لازمی پڑھنی ہے تین سو بارہ بار بھی بڑا تو وظیفہ نہ ہوگا البتہ سواب ملے گا اللہ اکبر کو آپ نے پڑھ لیا اللہ اکبر کو پڑھتے دوڑان نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا آپ نے توجہ دحال اور خلوص نیت کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار پڑھتے ساتھ ہی سوری طور پر دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورت الاخلاص کا عمل ہے کل ہو اللہ احد کا وظیفہ ہے سورت الاخلاص کا وظیفہ ہے سور اخلاص ایک ایسی سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے دس پاروں کا سواب لنتا ہے اور تین بار مکمل پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا سواب ملتا ہے اللہ والوں جمعت المبارک کا دن ہے ایک نیکی کا بدلہ ستر گنام دیا جاتا ہے جمعے کی دن کی یہ فضیلت ہے اور جب آپ لوگ اس کو تین بار ہی صرف پڑھیں گے تو آپ کو ایک مکمل قرآن پاک کا سواب مل گیا اور جمعے کی دن پڑھا تو ستر قرآن پاک کا آپ لوگوں کو سواب مل گیا کُلْ حُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ صَمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَد ایک بار ہو گیا کُلْ حُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَد دو بار ہو گیا کُلْ حُوَ اللَّهُ أَحَد یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے صورت الاخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہر چیز آپ کو مکمل بتائی جائے گی اللہ والو اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اگر صورت الاخلاص پڑھی ہے تو آپ کو بھی ستر قرآن پاک کا ثواب مل گیا ہے اللہ والو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے یہ آپ کی احادیث ہے ایک بار صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت اللہ بتاؤں جسے پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فوراں سے نبی کریم سے فرمانے کی اجازت طلب کریں کہ ضرور آپ ہمیں بتائیں اس صورت کے متعلق کہ جسے ہمیں نفس قرآن کا ثواب مل جاتا ہے اب پھر اللہ کے رسول نے صورت الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور کہا اس صورت مبارکہ کو پڑھ کر تمہیں دس سپاروں کا ثواب مل جائے گا اور جب تین بار پڑھو گے تو ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملے گا اللہ والو حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ وظیفہ سچا ہے یہ واقعہ سچا ہے یہ عمل سچا ہے اور اللہ والو کے بتائے ہوئے عمل تو دیسے ہی تاثیر سے بھرے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ایک تحفے سے کم نہیں اور آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے سرہ یہ بھی دھیان سے ملائزہ کر لیں کہ کتنی بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے صورت الاخلاص کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف پندرہ زیکت جمعت المبارک کے دن پندرہ بار ہی پڑھنا ہے آج کی دن کی نزبت سے ہی پندرہ بار پڑھا جائے گا اللہ والو یہ موقع اگر حاصل سے گیا پھر اگلے سال ہی ملے گا اب اسی طریقے سے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو تیسرا وظیفہ ہے جو تیسرا عمل ہے یہ بھی بہت خاص ہے اور اس کے بغیر بھی یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا پندرہ زیکت جمعت المبارک کے دن کا خاص عمل ہے یہ عمل پڑھتے دورا آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے کیونکہ یہ فرشتوں کی تذبیح ہے یہ فرشتوں کا عمل ہے جو بندہ بھی بے تہاشا دولت حاصل کرنا چاہتا ہے وہی اس عمل اس وظیفے کو پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رزاکو ایک بار ہو گیا کس طریقے سے پڑھا جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رزاکو یہ دو بار ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رزاکو یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف ورسلی پندرہ بار ہی پڑھنینا ہے اب اللہ والو اس وظیفے کو اس کے مام پھر آپ لوگ درودے بات پڑھ لیجئے گا عمل مکمل ہو گیا اب یہ وظیفہ جب اگلے جمعے کو کریں گے تو چاند کی جو تاریخ ہوگی سوڑا تو نخلاص بھی اسی کے مطابق پڑھی جائے گی اور جو میں نے آپ کو تذبیح بتایا یا رزاکو کے ساتھ والی وہ بھی آپ نے چاند کی تاریخ کے مطابق پڑھنی ہوگی جیسے اگلے جمعے کو بائیس تاریخ ہوگی چاند کی بائیس دیکھت ہوگی تو بائیس بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہوگی پھر اس کے بعد والا جو آئے گا پھر وہ 29 تاریخ ہوگی تو لہٰذا آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوگی اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے آمین سمہ آمین انشاءاللہ پھر منگات ہوگی ایک نئی ویڈیو ہے ایک نئے وزید کے ساتھ تب تک کیلئی جانت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ